بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے ہفتے کافی ایکٹیوٹیز ہوئیں جس میں کہ خاص طور پر پارلیمانی ایکٹیوٹیز بڑی اہم تھیں کئی اہم قوانین پاس ہوئے اور یہ قوانین جس کی تفصیل آپ کو شہزاد اکبر صاحب تفصیل سے بتائیں گے میں صرف اس پہ بڑا سرسری سی بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو لیجسلیشن تھی یہ ملک کے لیے ایک بڑی اہم لیجسلیشن تھی ان بلوں کا مقصد پاکستان کو اس مین سٹریم میں لانا تھا جو کہ ہم پہ فیٹ اف ادارے نے ہمارے ملک پہ کچھ شرائط آئیت کی تھی جس میں کہ انٹی ٹررزم بل اس میں کہ انٹی منی لانڈرنگ اور اس سے ریلیٹڈ جس سے کہ منی لانڈرنگ ہوتی ہے جس سے کہ ٹررزم کی ایکٹیوٹیز فائنینس ہوتی تھی یا ہوتی ہوں ان کو ان کا ان کو روپنے کے لیے یہ بہت اہم تھی اور اس لیجسلیشن میں ہمارے پاس کوئی چوئیس نہیں تھی یہ ایک ایسی لیجسلیشن تھی جو کہ ہم پہ آئیت کی گئی تھی جس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ ہمارے ملک میں ماضی میں جب ہمارے حکمران منی لانڈرنگ میں انوال تھے اور ان کی ان ایکٹیوٹیز کی وجہ سے ظاہر ہے کہ جب وہ انوال تھے تو انہوں نے نہ کوئی ایسی کانونسازی کی جس سے کہ یہ اس کو روکا جا سکے نہ کوئی ایسے اقدامات کیے جس سے کہ ادارے اس بیماری کو آہ روکیں اور منی لانڈرنگ ایک ایسی چیز ہے جو کہ ملک کی معیشت کو بہت بری طرح سے نقصان پہنچاتی ہے یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے کہ آپ کے جو آہ کاروبار ہے آپ کا جو معیشت ہے اس میں بڑے نیگٹیو اثرات آہ آہ آتے ہیں گری لس میں ہم بڑے عرصے سے تھے اور انہی کی حکومتوں میں تھے اس سے نکلنا یا بلیک لس میں جانا یہ دو چوائسز تھیں ان دو چوائسز کو اگر ہم نے چوز کرنا تھا کہ پاکستان کے لیے کیا بہتر ہے اور دوسری طرف اپوزیشن ان کی یہ کوشش تھی کہ جو ان کی لیڈرز ہیں ان کے لیے کیا بہتر ہے یعنی کہ پاکستان کے مفادات اور ایک مخصوص ٹولا ایک مخصوص اپوزیشن کی جو سیاسی دو بڑی جماعتیں ہیں ان کی لیڈرز کی آہ آہ چوائس کرنی تھی ہم نے کہ ہم نے کن کے حق میں فیصلہ کرنا ہے اور ظاہر ہے کہ اپوزیشن نے پورا زور لگایا لیکن کچھ ان کی پارٹی میں اور جو ہمارا آہ وہ ہماری حکمت عملی تھی آہ اس بل کو پاس کرانے کے لیے اور وہ حکمت عملی یہی تھی کہ ہم نے عوام کو آگاہ کیا گاہے با گاہے کہ یہ لیجسلیشن ہمارے لیے کتنی اہم ہے تو وہ لیجسلیشن جیسے کہ آپ کا معلوم ہے وہ اللہ کے فضل سے پاس ہو گئی لیکن اپوزیشن کا جو چہرہ ہے وہ سامنے آگیا ہے جو ان کا اصل چہرہ ہے اس کی تفصیلات آپ کو آہ شہزاد اکبر صاحب تفصیل سے بتائیں گے اور اس کے بعد پھر ہم کچھ اور موضوعات پہ بھی بات کریں گے جی شہزاد صاحب جی اسلام علیکم آہ سب سے پہلے تو فیٹف کے اوپر جو فیٹف سے ریلیٹڈ جتنی لیجسلیشن تھی آہ اس کے اوپر سب سے پہلے تو یہ جانا اور سمجھنا ضروری ہے کہ جو فیٹف ریلیٹڈ لیجسلیشن ہے وہ مالیاتی جو آہ قوانین ہیں جس کے اندر کوئی بھی مالی امور آتے ہیں اس کے اندر ایسی آہ شکیں ریکوائر تھی جس سے مالی بدنوانی اور منی لانڈرنگ جیسے چیزوں کا صدباب ہو سکے اس میں رکاوٹ ہو سکے یہ ایک بیسک آہ پرنسپل تھا اور فیٹف کے جب آہ جو اس کا جو ایک ریویو پروسس ہوتا ہے آہ اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے کہ یہ کوئی ایک ادارہ نہیں ہے کوئی اس طرح سے کوئی انجیو نہیں ہے اس کے اندر پورے اقوام آلم اس کے ممالک کے لوگ ہوتے ہیں اور کنٹری ریویو ہوتا ہے اور دوسرے ممالک کے لوگ ایکسپرٹس آپ کے ملک کے قوانین کو ریویو کر کے وہ جو دوسرے ممالک میں قوانین ہیں اس کے تناظر میں یہ تیہ کرتے ہیں کہ آپ کے قوانین کیا اس اتنے سخت یا نعم ہیں کہ جو ریکوائرمنٹ ہے اس مدے کو اس مسئلے کو سامنے رکھتے ہوئے تاکہ اس کا صدباب ہو سکے یہ اس کا بیسک پرنسپل ہے اس کے لیے کچھ درجن سے زائد قوانین تھے جن کے اندر جس طرح سے آپ کو بتا ہے کہ یہ جو ٹرسٹ ہوتا ہے وقف کا معاملات ہیں اس کے علاوہ آپ کے جو ٹیرر فانانزنگ کی چیزیں ہیں اس میں انٹی ٹیررزم ایکٹ کے اندر تھے مختلف قوانین تھے ان کے اندر کچھ سپیسیفک اصلاحات تھی جو فیٹف کی طرف سے آئی ہمارا ایک پورا فیٹف سیکٹیریٹ ہے وفاقی حکومت کا جس کے اندر تمام اداروں کی نمائندگی ہے جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں وہ اس کا حصہ ہے ایک پوری ٹیکنیکل ٹیم ہے اس کے اندر انٹرنیشنل کنسلٹنٹس ہیں اور ایک یہ پورا کیونکہ دیکھئے پاکستان جب گری لسٹ میں چلا گیا اور اب خطرہ تھا کہ آپ نے بلیک لسٹ میں جانا ہے تو ایک رسپونسیبل گارمنٹ جو ہے وہ اس اس کا یہ کام ہے اس کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ تمام سٹیپس اٹھائے کہ یہ چیز نہ ہو اور پاکستان واپس سے گری لسٹ سے نکل کے دوبارہ سے وائٹ میں آتے ہیں تو اب اس کے لیے جب جتنی ریکمینڈیشنز آئی ان کے اوپر بلز بنائے گئے اور پھر چونکہ پارلیمان میں جب لائے گئے تو اپوزیشن سے نگوسیشن شروع ہوئی یہاں سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اندرونی کہانی کیا تھا لیکن جب اپوزیشن سے باتچیت شروع ہوئی کیونکہ سینٹ میں آپ جانتے ہیں کہ ہماری اکثریت نہیں ہے تو اس لیے اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلنا بہت ضروری تھا اور حکومت نے ایک سال سے زائد اس کے اوپر کوشش کی ان کو ساتھ لے کے چلنے کی جس میں تیزی پچھلے تین چار ماں میں آئی کیونکہ زہاری بات ہماری ڈیڈ لائن قریب آ رہی تھی اپوزیشن کے مدن نظر سب سے بڑی چیز جو یہ تھی کہ اس پورے پیکج کے بدلے میں ہم کیا چاہتے ہیں اس پورے جو فیٹ اف بل کے پیکج ہے اس کو کہہ لیجئے اس کے بدلے میں اپوزیشن کی صرف ایک ہی ڈیمانڈ تھی کہ نیب کے قانون جس کے اندر سینتیس یا اٹھتیس ٹوٹل شکے ہیں اس میں چونتیس ٹانکے لگا دی جائے یعنی کہ چونتیس اس کے اندر امینڈمنٹس انہوں نے پروپوز کی لازٹ ٹائم بھی وہ ڈاکومنٹ بھی سب کے پاس موجود ہے پہلے بھی میں اپنی ایک پریسر میں اس پورے ڈاکومنٹ کو دکھا چکا ہوں کلاوز وائز بات میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے تعاون سے اور پریشر سے عوامی پریشر سے جب وہ ایکسپوز ہوئے تو ان کا یہ مطالبہ اس وقت تو وہ ختم ہو گیا پھر ہم باقی قوانین کے اوپر آگئے اور آخر میں آکے سوئی اٹک گئی انٹی منی لانڈرنگ ایکٹ کے اوپر انٹی منی لانڈرنگ ایکٹ پاکستان میں پہلے ایک آرڈنس کی صورت میں سن دو ہزار سات میں لاغو ہوا دو ہزار دس میں یہ پارلیمان کے ساتھ ایک قانون بنا جس کو انٹی منی لانڈرنگ ایکٹ کہا گیا اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کی گارمنٹ تھی اب اس قانون کو جب ریویو کیا گیا تو اس قانون کے اندر کافی ساری کمیاں تھی خامیاں تھی جس کو پوائنٹ آؤٹ کیا گیا اور یہ تیہ کیا گیا کہ ان خامیوں کو دور کیا جائے گا اور اس قانون کو مزید بہتر کیا جائے گا کیونکہ اس قانون میں کافی ساری خامیاں ہونے کی وجہ سے ہی آپ کے سامنے یہ فیک اکاؤنٹ کے کیسز اور کبھی فالودے والے اور کبھی پاپڑ والے کے اکاؤنٹ سامنے آتے ہیں اسی چیز کو مدر نظر رکھتے ہوئے ایک ڈرافٹ حکومت کی طرف سے تیار کیا گیا وہ اپوزیشن کے ساتھ شیئر کیا گیا نیگوسیشن ہوئی اب دیکھئے اب یہ جب عاملہ کی امینڈمنٹ آئی تو اس میں تین پارٹیاں آپ سمجھ لیں تین پارٹیز ہیں ایک اس کے اندر فیٹف ہے جس نے بالکل ان رائٹنگ اپنی بکلٹ کی صورت میں چیزیں دی ہوئی ہیں کہ ہماری کیا ریکوائرمنٹ ہے کیا چیزیں ہونی چاہیے آپ کے قانون کے اندر ان کا مقصد کیا ہے کہ انٹی منی لانڈرنگ جو ہے اس کے قوانین پاکستان کے اندر سخت ہوں اور منی لانڈرنگ کا صدباب ہو سکے یہ فیٹف کی منشاہ ہے دوسری پارٹی گامنٹ ہے گامنٹ کی کیا منشاہ ہے بلکل یہی منشاہ ہے پاکستان طریقہ انصاف کا تو منشوری منی لانڈرنگ کے خلاف کام کرنا اور اتصاب کرنا ہے تو ہم بھی یہ چاہتے تھے کہ اس کے اوپر زیادہ سختی بھی ہو اور ان چیزوں کا صدباب بھی ہو ایک اور چیز جو ایز پاکستانی اور پاکستان کے سٹیک ہولڈر ہونے کے مناسب سے پی ٹی آئی کی گامنٹ چاہتی ہے کہ پاکستان گری لس سے نکلے وہ اقوام عالم کے ساتھ بلکل کندے سے کندہ ملا کے کھڑی ہو سکے اور یہ کیا سکے کہ ہمارے ملک میں بھی قوانین اور جتنی اس کے اوپر امپلیمنٹیشن ہے وہ کسی بھی دوسرے ملک جیسی ہے اور ہم ہمارے ہاں کسی بھی قسم کی بدنوانی یا منی لانڈرنگ برداشت نہیں کی جا سکتی تیسری اس کی پارٹی ہے اپوزیشن ان تمام چیزوں میں سے اس پوری نکوسییشن کے دوران مجھے تو بلکل یہ صاف گرے لیے ظاہر ہو گیا کہ اپوزیشن کے مد نظر ان میں سے کوئی بھی چیز نہیں ہے ان کے مد نظر کیا تھا ان کی انٹینشن بڑی واضح ہے اور ابھی میں آپ کو پیپر سے دکھاؤں گا کہ ان کی انٹینشن کیا ہے ان کی انٹینشن تھی بڑی آسان سے کہ شہباز شریف اور اس کے خاندان کا ٹی ٹی والا کیس فوری طور پر بند ہو جائے عاصف زرداری اور اس کے خاندان اور اس کے ہواریوں کا فیک بینک اکاؤنٹس کے جتنے کیسز ہیں جو سپریم کورٹ نے جے ایٹی بنائی تھی اور اس کے نتیجے میں بنی اور جو بھی ان میں سے کچھ کیسز اسلامباد اکاؤنٹی بیلٹی کورٹس میں چل رہے ہیں وہ بند ہو جائیں اور لگے ہاتھوں جو بڑے روح روا بھی رہے اس کے اندر شاید راکان عباسی ان کا اس پوری ڈیل کے چکر میں میرے کیسز بند ہو جائے اب دیکھئے یہ جو کنسیشن وہ مانگ رہے تھے وہ کنسیشنز یہ بڑی واضح ہیں اور اس کنسیشن کو مانگنے کے لیے بڑا پروپیگنڈا کی بھی مہم چلائی گئی اپوزیشن کے رہنماؤں کی طرف سے جو کس سرہ سر عوام کو گمراہ کرنے کی مہم تھی پروپیگنڈا ہوتا ہی گمراہ کرنا ہے ایک دو باتوں کے اوپر انہوں نے بڑا کانسیشنٹریٹ کیا میں آج آپ کو ڈاکومنٹ دکھا دیتا ہوں ایک انہوں نے کہا جی کی حکومت جو اس کے اندر گرفتار کر کے لوگوں کو چھے ماہ کے لیے اندر ڈالنا جب وہ تو نے یہ کہا تو مجھے تو بڑی پریشانی لاحق ہوگی کہ شاید میں اس قانون کو پڑھ نہیں سکا بار بار ڈرافٹ کو پڑھا کہ مجھے کہیں اس میں سے نظر آ جائے کہ چھے مہینوں کے لیے کسی کو اندر ڈالنا کے لیے کیونگشک ڈال دی ہے اور ہمیں نہیں پتا چلا شاید کسی بیروکریٹ نے ڈال دی ہمیں سمجھ نہیں آئے اچھا جی اب دیکھئے دو بلز ہیں آپ کے سامنے ایک اب تو یہ پوزیشن نے اسیمبلی میں ٹیبل بھی کیا تھا جو جب وہ واک آؤٹ کر گے تو پڑھ ہی نہیں سکے ان کے ٹیبل کیے ہوئے بل کی یہ کوپی ہے نیشنل اسیمبلی میں سے ان کے ٹیبل کیے ہوئے بل کی کوپی کے اندر یہ کلاوز گیارہ ہے کلاوز گیارہ میں سب سے اوپر ہے جناب شاید خاکان عباسی خواجہ عاصف مریم مرنگزیب شہزا فاطمہ پھر نیچے دیکھیں تو یہ ڈاکٹر نفیصہ شاہ صاحبہ بھی ہیں اور اس کے اندر یہ موسن شاہ نواز راجہ یہ جو امینڈمنٹس اپوزیشن کی طرف سے موک کی گئی اب اس کلاوز گیارہ میں جو قانون کی شک سولہ ہے اگزسنگ قانون کی ہے وہ ہے پاور ٹو ارسٹ اس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ شک اس میں شامل کر دی جائے پاور ٹو ارسٹ اگزسنگ قانون میں یہ شک موجود تھی گارمنٹ کا جو بل ہے گارمنٹ کا بل جو پاس ہو کے اب ایکٹ بن چکا ہے وہ یہ ہے جو اسیمبلی میں پیش کیا گیا کمیٹی سے بھی ہو کے آیا اس کے اندر اگر آپ اس کی جو کلاوز 11 ہے اس کو دیکھئے اس میں لکھا ہوئے امیشن آف سیکشن سکسٹین یعنی کہ پاور آف ارسٹ کا جو سیکشن سولہ ہے اس کو ختم کر دیا جائے کمیٹ کر دیا جائے مٹا دیا جائے تو ہم تو منی لانڈرنگ کے اوپر اس کو ارسٹ کرنے کی جو منی لانڈرنگ کا ایکٹ پاور دیتا ہے ہم تو کہہ رہے ہیں اس کو اٹھا دی جائے کیونکہ وہ ضرورت نہیں ہے کیونکہ منی لانڈرنگ کسی اور افینس پریڈیکیٹ افینس کے ساتھ ملا ہوا افینس ہوتا ہے اسی قانون کے اندر چار پانچ اداروں کا نام لکھ دیا گیا ہے کہ وہ ارسٹ کر سکتے ہیں اگر نیب کا ہے تو نیب اپنے قانون کے تحت ارسٹ کرے گا اگر افائی اے کا ہے تو اپنے قانون کے تحت ارسٹ کرے گا اگر وہ ٹیکس اویجن ہے تو ارسٹ نہیں ہوگا کیونکہ اس کی اختیار نہیں ہے اس قانون میں ہو سکتا تھا تو ہم نے تو اس کو بلکہ آسان بنا دیا تو ایک تو ان کا پہلا یہ پروپیگنڈا ایکسپوز ہو گیا کہ ہمارے بل کے اندر اور روی جو بل ایز ایٹ سٹینڈز ان فارم آف این ایکٹ جو جوائنٹ سیشن سے ہوا اس میں پاور اف ارسٹو ہم نے دلیٹ کی ہے آپ دلوانا چاہ رہے ہیں اس کے اندر اس کے بعد دوسری کلاوز جس کے اوپر یہ بہت زیادہ گمراہی پھلانے کی کوشش کر رہے ہیں جتنے بڑے ارسٹو ہیں وہ ہے کوکنیزبل اور نون کوکنیزبل کی سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ چیز ہے کیا کوکنیزبل اور نون کوکنیزبل کوکنیزبل اور نون کوکنیزبل کا آسان زبان میں اگر بتایا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ کوکنیزبل کا مطلب ہے قابل دست اندازی قانون کہ ایک ایسا جرم جو جیسے ہی آپ کو پتا چلے آپ اس کی فوری طور پی فائی آر بھی کر سکے اور اس کے اوپر تفتیش بھی شروع کر سکے نون کوکنیزبل وہ ہوتا ہے جس میں آپ کو پہلے عدالت جا کے پوچھنا پڑتا ہے کہ یہ کوئی اتنا سیریس افینس نہیں ہے اگر عدالت کو برا نہ لگے تو میں اس کو انڈرسٹیگیٹ کر دوں پاکستان کے قانون میں میں آپ کو درجنوں افینسز دکھا سکتا ہوں جو کاغنیزبل ہیں وہ کاغنیزبل ہونے سے کوئی ایسی کسی کی آزادی میں یا کسی کی فریڈم میں یا کسی کے رائٹس میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے صرف ایک فرق پڑتا ہے یہ آپ کی سٹیٹمنٹ ہے کہ آپ ایز ایک قوم منی لانڈرنگ کو ایک سیریوس افینس ہمجھتے ہیں یہ سٹیٹمنٹ فیٹ آف آپ سے ڈیمانڈ کر رہا تھا آپ کہتے ہیں آپ منی لانڈرنگ کے خلاف میں اور آپ کے ہاں تو یہ کاغنیزبل افینس ہی نہیں ہے دنیا کے تمام بیشتر ممالک میں منی لانڈرنگ کاغنیزبل افینس ہے آپ کے ہاں یہ نون کاغنیزبل افینس ہے تو یہ کلاوز یہ کرنا چاہتے تھے جس کے اوپر ان کی بہت زیادہ ضد تھی تاکہ اچھا اس سے نون کاغن سے کیا ہوتا ہے فرق کچھ نہیں پڑتا فرق پڑتا ہے کہ نون کاغن یہ افینس ہوتا ہے اس میں آپ کی ٹائم ویسٹ ہوتا ہے ادارے فوری طور پر کام نہیں کر سکتے اور جب آپ عدالت پر چلے جاتے ہیں تو یہ بڑے تیز ہیں آپ کو پتا ہے ان کے حقیموں کے نام تو آپ جانتے ہیں میرے کلیگ زمین کو بدنام نہیں کرنا چاہتا لیکن وہ کھینچنے کے ماہر ہیں بارہ بارہ سال کیس چلا لیتے ہیں تو اس وجہ سے یہ اس کے پیچھے ان کے مدنظم تھا اچھا اس کے بعد جو سب سے بڑی چیز یہ چاہتے تھے جس کے اپر باقی جو مرضی کر لو بس یہ کر لو وہ ان کے بل کے اندر جو ڈیفینیشن کلاوز ہے اس کی شک نمبر اٹھارہ ہے شاید جس میں جی یہ اٹھارہ ہے پیراگراف سترہ کی جگہ اٹھارہ کو سبسٹیٹیوٹ کر دیا جائے اچھا یہ بھی بڑی مزایکہ خیز قسم کی ڈیمانڈ تھی جو اب اس کلاوز کے اندر ماں سوائے اس کے نمبر چینج کرنے کے حکومت کوئی تبدیلی نہیں لارہی تھی کیونکہ ڈیفینیشنز میں کچھ نئی ڈیفینیشنز ایڈ ہوئی تو جو اس کا اگزیسٹنگ نمبر تھا وہ آگے چلا گیا ڈیفینیشن اس میں کس کی ہے انویسٹیگیشن ان پروسیکیوٹنگ ایجنسی جو قانون دو ہزار دس میں بنا پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں بنا اس قانون کے اندر انویسٹیگیٹنگ ان پروسیکیوٹنگ ایجنسیز تھی ایف آئی اے انٹی نارکوٹیکس فورس کسٹمز انٹیلیجنس انویسٹیگیشن کسٹمز انٹیلیجنس ان انویسٹیگیشن ایف بی آر اور سی ٹی ڈی کاؤنٹر ٹیرزم دیپارٹمنٹ اور نیشنل اکاؤنٹی بیورو یہ اگزیسٹنگ دو ہزار دس کے قانون میں تھے آج اپوزیشن کا مطالبہ تھا کہ آپ اس میں سے نیب کو نکال دیں اور نہ صرف اس میں سے نیب کو نکال دیں بلکہ یہ آپ دیکھ لیجی اس کلاوس کے اندر جو آگے ایکسپلنیشن میں نے ایک چیز ڈالی ہے وہ اس سے بھی بڑی مزاکہ کیس ہے چونکہ ان کی جو شبہ خون تھا نیب کے قانون کے اوپر چونتیس ٹانکوں کا وہ ناکام ہو چکا تو کسی جادوگر میں بس جادوگر بھی ہیں نا بہت سارے کسی جادوگر نے ان کی امینمنٹ کے اندر ایک لین ڈالی ہے بڑی مزے کی ہے کہ after deletion of NAB as Investigation Agency section 9 of NAB ordinance provided as an offense as item 10 in this schedule of predicated offenses shall also stand deleted کہ منی لانڈرنگ کے ایکٹ کے اندر سے گزر کے وہ نیب کے ایکٹ کے اندر سے ایک شیڈول مٹا کے ادھر سے بھی منی لانڈرنگ ڈائریکٹ بینیفیشل ہم یہ کل بات مان جاتے تو آج صبح وہ امجد پرویس صاحب جاتے اور اکاؤنٹیبیلٹی کوٹ نمبر جتنی بھی ہے لاہور میں جہاں پہ ٹی ٹی کا کیس شروع ہو چکا ہے اور اب فردجو مائد ہوا ہے کہ ہونے والا ہے اس میں جا کے درخواست ڈالتے کہ یہ لیجئے اینارو ہو گیا ہے آپ یہ کیس بند کر دیں اب آپ اس کو نہیں کر سکتے نیب میں سے منی لانڈرنگ ختم ہو گئی ہے پبلک آفیس ہولڈر منی لانڈرنگ کر سکتا ہے دوسری طرف میرے دوست کو اپنے فاروق نایک صاحب جاتے اسلامباد والی کوٹ میں اور وہاں جا کے درخواست دیتے کہ یہ جو پارک لین والے پارتھنان والے جتنے کیسز ہیں یہ بند کر دیجئے کیونکہ اب آپ کے پاس اس کا اختیار نہیں رہا ہے قانون عاملہ کا چینج ہو گئے جس کی وجہ سے نیب کا قانون بھی چینج ہو گئے تو یہ تھی ساری زیادہ گری یہ تھا پوری جو ہٹ درمی جس کے اوپر اتنا شور ڈالا گیا کہ جیسے ان کو کوئی عوام کا دکھ ہے جیسے کوئی عوام کا درد ہے جیسے کسی کی آزادی سلب ہونے جا رہی ہے اتنا جھوٹ میں نے اتنے تواتر سے ایک continuity میں زندگی میں کبھی نہیں سنا اور بڑے بڑے داڑیوں والے لوگ یہاں پہ آگے جھوٹ بولتے رہے ان کو کوئی شرم بھی نہیں آئی اور کوئی مقصد جو تھا وہ عوام کو نہیں بتایا ایک اصل مقصد کیا تھا تو یہ تو تھی اس کی اندرونی کہانی اب اس اندرونی کہانی میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں آج کل میرے پر تو بہت زیادہ غصہ ہیں ان سب کو اور اس کی وجہ یہی ہے کہ میرے ان کو بار بار بیٹھ کے نیگوسیشنز میں یہ کہا میں ان کو کہتا تھا میں ان کو کہتا تھا یاری آپ کیوں نکالنا چاہتے ہیں نیب ڈالا بھی آپ نے تھا اس دن نیب اچھی تھی آج نیب بری ہوگی وہ کہتے ہیں ہم سے گلتی ہوگی تھی اس وقت دیکھنا آپ تو اب تو نکالنے پڑی یہ نہیں تھا آپ ادارے کھل کے ازادی سے کام کر رہے ہیں تو تکلیف ہو رہی ہیں اب پاپڑ والے اور فالودے والے پکڑے جا رہے ہیں بلکہ ان بچاروں کو بھی ریلیف مل رہی ہے کہ گھر بیٹھے ہوئے تھے عربوں پتی تھے ان کو پتہ نہیں تھا اب ان کو پتہ چل گیا بچارے بھی بھی گریب ہی دوسری جو چیز اس پہ شبلی صاحب تفصیل سے بات کرے کہ جو کل ہونے جا رہا ہے جس کو میں تو کہتا ہوں کہ یہ جو کل ہونے جا رہا ہے یہ اے پی سی نہیں ہے ہاں جی یہ ہاں ایک آخری چیز اس کے اوپر یہ بھی ایک کانٹروورسی پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اسیمبلی میں کانٹنگ علکھ ہوئی ہے آپ مجھے خود بتائیے یہ کیمراز کے دور میں اوپر میڈیا گیلگری میں سارے صحافی بیٹھے ہوئے ہیں کانٹنگ غلط ہو سکتی ہے جبکہ خود مانتے بھی ہمارے بہت سارے لوگ نہیں آئے تو یہ ایک خواب خاکست کی میں سمجھتا ہوں کہ یہ قفت والی ہی بات ہے کہ کانٹنگ کو بھی نہیں ہوئی اور کانٹنگ میں گنا گیا اچھا بار وہاں پہ ایک اعتراض یہ بھی اٹھا دیا گیا کہ مجھے اور بابا روان صاحب کو گھر لیا گیا ہم نے کہا ہم تو کسی گنتی میں نہیں آتے ہمارے تو کانون میں لکھا ہوا ہے کہ ایڈوائزز نہیں گنے جا سکتے ہیں ہم تو دیکھیں ہم ووٹ نہیں دے سکتے ہیں ہم ووٹ نہیں دے سکتے ہمارا میں سب سے بڑا یہ تو وہ بھی اگر ان کو کوئی شک ہو اچھا ان کے کہنے کے اوپر سپیکر صاحب نے دوبارہ گنتی کروائی دو دفعہ گنتی ہوئی پھر وہی نمبر آیا تو آپ بات یہ ہے کہ آپ خود ہی بھاگ گئے اور آئے نہیں تو پھر آپ اس میں ہمارا قصور تو نہیں ہے یا ہو سکتا ہے ان کے ممبران نے اپنی ضمیر کی آواز سنی کیونکہ ممبران تو جانتے ہیں ان کو کہ کیسے یہ پارٹی فرنڈ کے نام کے اوپر وہ جی این سی میں پیسے ڈالتے رہے ہیں پارٹی کے لوگوں کو تو اصلیت پتا ہوتی ہے اپنے سربراہوں کی اچھا جی دوسرا جو کال یہ ملزمان ملزمان کی ہونے جا رہی ہے کانفرنس اکٹ ہونے جا رہا ہے اب اس کے شرکہ کے نام سن لیجئے بلاو بھٹو ملزم مریم نواز مجرم نواز شریف مجرم کنوکٹڈ ہے نا دونوں شباز شریف ملزم بلکہ پتہ نہیں کتنے کیسوں ملزم آسف زرداری ملزم شاہد اکران باسی ملزم احسن اقبال ملزم تو یہ ہے کل ملزمان کا استعمال وہ جس طرح ہوتا تھا ہم اس کالج میں پڑھتے تھے تو پرچہ پہلے آؤٹ ہو جاتا تھا تو میں آج پرچہ آؤٹ کر دیتا ہوں کل جو انہیں مطالبے کرنے ہیں وہ میں آپ کو بھی بتاتا ہوں مطالبہ نمبر ایک ملک میں اتصاف کا عمل جو روک دیا جائے اور نیب کا نیا قانون بنایا جائے ایک لائن ہونی ہے ان کے کل کے زمین میں میں آپ کو ابھی سے بتا دیتا ہوں تمام سٹیک ہولڈرز کو آن بولڈ لیا جائے اچھا میں اب ان کی کلریفکیشن کے لیے عرض کرتا چلوں یہ جو میں نے نام لیے ہیں یہ سٹیک ہولڈرز نہیں ہے یہ ملزمان ہے یہ اگر یہ سٹیک ہولڈرز ہیں تو مجھے بتائیے کہ لگر ہم قتل کے مرڈر کے جب جرم کے قانونین کو تبدیل کریں یا اس میں کوئی بھی امیڈمنٹ کرنے جا رہے ہوں تو سٹیک ہولڈر اس میں سارے قاتل بن جاتے ہیں ہم جینوں میں جا کے ان سے کانفرنس کریں کہ مجھے بتائیے کہ قتل کے مقدمے کے لیے ہم کیسے کریں آپ نیب کے ملزمان ہیں سارے آپ سٹیک ہولڈرز نہیں ہیں سٹیک ہولڈرز اس میں ادارے ہیں نیب کا ادارہ ہے جو ڈشری ہو سکتی ہے پارلیمان ہو سکتی ہے لیکن جو وہ والے پارلیمنٹرین جو ملزمان ہیں اس کے اندر ان کو نہیں ہونا چاہیے یہ سیدھا سیدھا کانفرکٹ آف انٹراست ہے تو یہ اس لیے یہ سٹیک ہولڈرز نہیں ایک ان کا مطالبہ جو کل سے نیا جنم لے رہا ہے انیسویں ترمین انیسویں آئینی ترمین یہ کل پر سو بھی ایک ہوا اجلاس اس میں بھی یہ تھا بلاوہ بھی تھے اس میں کل بھی یہ انہوں نے کر رہا ہے کہ جی نائنٹین امینڈمنٹ کو تبدیل کیا جائے پہلی تو سوال ان سے یہ ہونا چاہیے کہ نائنٹین امینڈمنٹ تو کیا آپ نے تھی انہی دونوں پارٹیوں نے کی تھی نا امینڈمنٹ تو ٹو تھرڈ کے ساتھ ہوتی ہے نائنٹین امینڈمنٹ کیا ہے جوڈیشل اپوائنمنٹ پروسس ہمیں بھی تحفظات ہو سکتے ہیں لیکن اپوزیشن کے تحفظات یہ ہیں کہ اب ان کے اپنے جج نہیں لگ رہے یہ ان کو بہت سخت تکلیف آگئی ہے ازاد عدلیہ ان کو دکھ رہی ہے ان کے لیے مسئلے پیدا ہو رہے ہیں تو اپوزیشن سے کہہ عرض ہے کہ ازاد عدلیہ کے اوپر بھی حملے کرنے سے پہلے سوچ لیجئے گا اور پھر وہی ایک پرانی رٹ ہوگی اس پہ شبیل صاحب بھی بات کر لیتے ہیں کہ جی حکومت ناکام ہو گئی ہے نئے الیکشن کروا دیے جائیں بغیرہ بغیرہ لیکن یہ ہے بیسیکلی بلزمان کا گٹ اور وہ آخر میں یہی کہیں گے کہ جیلوں کو اچھا کر دیں ہمارے لیے وہاں انتظام بہتر کر دیں اب اس شبیل صاحب دیکھیں بنیادی چیزیں آپ کو شہزاد اکبر صاحب نے فیٹ ایف کی کاندرونی اور اس کی جو پوری کہانی تھی وہ اور جو فیکس تھے وہ آپ کو سنا دیئے بنیادی طور پہ جی دیکھیں ان کی جو یہ ٹائمنگ تھی ان کی جو اے پی سی کی جو ٹائمنگ تھی وہ بنیادی طور پہ اسی پس منظر میں تھی کہ ان کو پتا تھا کہ اگر یہ بل پاس ہو گیا تو پھر پتا ہے کہ چور کی داڑی میں تنکا اس کو تو پریشانی ہوتی ہے کہ اگر یہ قوانین پاس ہو گئے تو ہمارا کیا بنے گا اسی لیے یہ جو جس جو لسٹ انہوں نے پڑی شہزاد اکبر صاحب نے ملزمان کی یہ ان کا کٹ ہے یہ بنیادی طور پہ مل بیٹھ کے یہ تیہ کریں گے کہ کس طرح سے اس ملک میں بدامنی پھیلائی جائے کس طرح سے اس میں ایک کنفیوشن پھیلائی جائے کس طرح سے اس میں لائن آرڈر کی سیچویشن کریئٹ کی جائے اور یہ ہر ہربہ استعمال کر رہے ہیں بدقسمتی سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت عوام کو بڑی ہی کرٹیکل طریقے سے ان کو دیکھنا چاہیے کیونکہ یہ مختلف چیزیں کچھ ایسی چیزوں پہ بھی یہ کنفیوشن کریئٹ کر رہے ہیں اور ایک ناومیدی پھیلائی ہیں جس میں کہ ہمارے ملک میں بہت سیریس مسئلہ ہو سکتا ہے آپ کو چاہیے کہ ان کو ان کو آپ دیکھ لیں گے کہ کل جس طرح کہا گیا بالکل ان کی جو ڈیمانڈز ہوں گی وہ گھوم پھر کے اسی پہ آئیں گی یہ تو پہلے دن ہی کہہ رہے تھے کہ حکومت ناکام ہو گئی ہے جب پہلے خان صاحب نے تقریر شروع کی تو اس وقت انہوں نے کہہ دیا کہ یہ یہ حکومت ناکام ہے اب سپیشل ہر وہ اچھی خبر ہر وہ سٹیپ ہر وہ قانون سازی جو ملک کے لیے بہتر ہے جو ملک کے داروں کے لیے بہتر ہے ملک کے عوام کے لیے بہتر ہے اس ملک کے مستقبل کے لیے بہتر ہیں آنے والے جو ہمارے جو نوجوان نسل ہے ان کے لیے بہتر ہے وہ ان کے لیے بری خبر ہے کیونکہ یہ پاکستان کو اسی طرح اپنی ایک ذاتی جاگیر سمجھ کر اور یہ اس پہ حکمرانی بھی کرنا چاہتے ہیں اور ابھی یہ تحفظ دینا چاہتے ہیں اس ساری دولت کا ان اساسوں کا جو انہوں نے غیر قانونی طور پہ اداروں کو مفروض کر کے اپنے لوگ بٹھا کر اور وہاں سے فیسلیٹیٹ کیا انہوں نے اپنی کرپشن کو منی لانڈرنگ کو یہ جو جائدادیں ہیں نہ ان کا جواب دیا اس میں یہ رہ رہے ہیں سخت وقت میں یہ عوام کو چھوڑ جاتے ہیں ابھی سنائیے ہے کہ وہ ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کریں گے اب ایک شخص ہے جو کہ میرا یہ مجرم ہے convicted ہے وہ جو ہے تو بیماری کا بہانہ بنا کے وہ چلا گیا اور وہاں سے وہ خطاب کرے گا یعنی سیاست کرے گا اور قانون کے سامنے پیش ہونے سے وہ کے لیے وہ بیمار ہے تو عوام کو یہ عوام کو یہ بے اکوف نہ سمجھیں یہ جو ان کی یہ جو ایک سیاسی پوسٹرنگ ہوتی ہے یہ جو اپنی ایک ترتیب بناتے ہیں اپنی حکمت عملی بناتے ہیں وہ بنیادی طور پہ وہی ہے کہ یہ حکومت کو کسی نہ کسی طریقے سے پریشر میں لا سکیں آپ نے پرائم میسٹر صاحب کا خطاب سنا ہوگا اسیمبلی میں انہوں نے کہا کہ وہ ہر چیز پہ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں جو چیز بھی ہو ملک کی بیتری کے لیے ہو کوئی قانون سازی ہو بیٹھنے کے لیے تیار ہیں ہاں ایک چیز کے لیے اس پہ کوئی کمپرومائز یا بیس یا اس پہ نیگوشیشن نہیں ہو سکتی ہے وہ ہے کرپشن اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پرائم میسٹر عمران خان کی حکومت جمبوری بھی ہے اور وہ اپوزیشن کو جو ایک ایسی ایسی اپوزیشن جو کہ ملک کے مفاد میں بات کرے ملک کے خلاف نہیں جس طرح کہ انہوں نے فیٹ اف میں کوری پوری کوشش کی کہ پاکستان گری لسٹ میں رہے یا خدا نہ خاصتہ بلیک لسٹ میں چلا جائے ان کے لیے یہ جو ہے تو ساری بری خبریں ہیں یہ جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ ایکانومی بہتر ہو رہی ہے جب ان کو پتہ چل رہا ہے کہ کنسٹرکشن کا جو سیکٹر ہے وہ اس میں تیزی آ گئی ہے جب وہ سمجھتے ہیں کہ ایکسپورٹز بڑھ رہی ہیں لارچ سکیر منفیکٹرنگ بڑھ رہی ہے ریمیٹسز بڑھ رہی ہیں تو یہ ساری چیزیں اس کا آہستہ آہستہ عوام کی طرف بھی اس کے فوائد جائیں گے کیونکہ جس طرح یہ حالات میں ہمیں ملک کو چھوڑ گئے تھے ہم تو تقریباً دیوالی پن کا شکار ہونے والے تھے لیکن اللہ کا شکر ہے ہمارے لیڈر کی حکمت عملی چاہے وہ کوویٹ کی صورت میں ہو چاہے وہ ایکانومی کی صورت میں ہو یہ دو کام اس سے بڑے کام میرا نہیں خیال ہے کہ پاکستان یا کسی اور ملک کو بیک وقت درپیش آ سکتے ہیں کوبر سے بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم بڑی کامیابی سے نکلے ایکانومی کو بھی ہم نے بحال کرایا اور اس کے سمرات انشاءاللہ کچھ پہنچنے شروع ہو گئے ہیں اور کچھ جو ہے پہنچنے انقریب پہنچ بھی جائیں گے غریبوں کے لیے جو کام کر رہے ہیں ہماری حکومت یہ پہلی دفعہ ہے کہ غریب کو پہلے فوکس کیا گیا ہے بجائے اس کے کہ جو ایک خاص طبقہ جن کو کہ حکومت کی سرپرستی حاصل تھی وہ اب نہیں ہیں اب جو ہے تو جو پرائم میسٹر عمران خان ہے وہ جو غریب ہیں وہاں سے وہ شروع کر رہے ہیں ان کی جتنی بھی پالیسیز کا کا جو مہور ہے وہ غریب لوگ ہیں تو یہ جو ہو رہا ہے بجلی کی بجلی کے لیے جو نیگوسیشن شروع کی ہیں جو کہ انہوں نے مہنگے مہنگے مائدے کر دیئے تھے اس کے لیے نیگوسیشن شروع کی ہیں گیس کے لیے نئی حکمت عملی بنا جا رہی ہے کہ عوام کو سستی بجلی مل سکے عوام کی زندگی آسان ہو ایکنومک اپرچونٹیز ہو معاشی سرگرمیاں ہو اس سے جو ہے تو لوگوں کو آہ لوگوں کے کاروبار چلیں کہ لوگوں کو آسودگی ملے تو آپ کے کوئی اگر سوال ہیں تو اس کے لیے ہم حاضر ہیں ایک طرح کہ قاضل جس طرح آہ آپ نے کہا کہ مجرم بھی ہیں سزا جا آپ صرف کے شہرے بھی ہیں اگر وہ اگر وہ ہوسی کو اور کاری مت کاری Douہ